صحافی بھی شہید ہو رہا ہے خاتون کی بالیاں بھی چھینی جا رہی ہے بچی کی چین بھی چھینی جا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سر نو بیاتا دلہا ابھی دلہن سیچ پہ بیٹھی بھی ہے اور اس کے گیٹ پہ مار کے چلے گئے ڈکیت بھلے پکڑے گئے بات یہ تھی ہم تو اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں فلائی دارے میں مدد کرنے آئے لیکن وہ بیٹھنے کے بعد بول ہی نہیں رہے ہم بولنے سر بولیں نہیں بول رہے سر بولیں نہیں بول رہے اس کے بعد ان کی ہلکی سے آواز نکلتی آواز بند ہو جاتی کہ بیٹی کی فیس نہیں دی سات مہینے سے میں تو بینک کرتا بات یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ میری ماں اگر ڈیالیسز پہ ہے اور اس کے مجھے ہفتے میں تین بار سولہ سولہ ہزار روپے چاہیئے اور میرے گھر کا راشن کے پیسے بھی نہیں ہے میرے پاس میں بیروزگار ہوں تو میں اپنی ماں کے ڈیالیسز کے لیے کیا کروں گا آپ بتا دیں راستہ کوئی ایسا ادارہ کراچی میگا سٹی ہے نا سہیے سڑکیں نہیں ہیں بجلی کا پروبلم ہے پانی نہیں ہے سب کچھ نہیں لیکن زندگی میری ماں کی زندگی ہے میرا سگا بھائی ہے میرا بیٹا ہے بات یہ ہے بیروزگاری اتنی بڑھ چکی ہے آپ ساتھ ڈی آئی جی بول لیں میں کہہ رہا ہوں ستر ڈی آئی جی آپ اس شہر میں لگا لیں جب تک آپ رول چینج نہیں کریں گے آپ نے کوٹا سسٹم لگایا ہے بھائی آپ نوکری نہیں دے رہے پرائیوٹ کمپنیوں نے آدھی تنخائیں کر دی ہیں میں رو رو کے آپ سے بولتا رہا میں ہر چینل پر بولتا رہا کہ بھائی میرا اپنا سگا بھائی ڈبل گول میڈلسٹ ہے نوکری نہیں ہے کتنا بڑا کوئیسٹن مارک ہے اور کسی پرائیوٹ نورسٹی سے نہیں جامع کراچی سے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے گول میڈلسٹ لوگوں کے لیے نوکریہ نہیں ہے تو سوالیاں نشان ہیں آپ صحیحے لوگوں گھوماتے رہی ہیں آج اس وزیر کو گرفتار کر رہے ہیں کل اس کو گرفتار کر رہے ہیں آج نیب اس کے گھر میں شاپا مار رہی ہے ساڑھے چار کروڑ کی آبادی کے شہر میں گلی گلی ڈاکہ ہے چوریاں ہیں موبائل چھن رہے ہیں اچھا میرا موبائل چھنے گا کیا میں ایک اہم آدمی ہوں میڈلسٹ کس کو ریپورٹ کروں گا لوگ نہیں جاتے ریپورٹ کرنے آپ کہہ رہے ہیں تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار کیس ریپورٹ ہو گا دو مہینے کے اندر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو منٹیپلائے کرنے آپ ہنڈریٹ سے سر رکے گئی نہیں ابھی کشمیر روڈ والے واقعے میں جو دلہ کو مار کے چلے گئے وہ کون تھا جس نے گولی ماری پولیس کا تھا تو پھر بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے ان کو راستہ ہی نظر نہیں آرہا پولیس والا یا رینجر شوالا کیوں واردات کر رہا ہے سر مجھے میں تو یہ جانتا ہوں پولیس والے کے پاس جواب ہے رینجر شوالے کے پاس جواب ہے سر آپ میری بات کو سمجھیں میں کہتا ہوں چالیس ہزار روپے تنخواہ ہے نا بنایے مہینے کا بجٹ نہیں بن رہا نا پچیس ہزار روپے گھر کا رینٹ ہے دو کمرے کے سر دس ہزار روپے بجلیکہ اور یوٹیلیٹی بلز ہیں بچے پانچ ہزار پانچ ہزار روپے میں چار بورہ آٹھا لاغی دکھا دے چلے میں نے نمک بھی چھوڑا مسالی بھی چھوڑے بچوں کی فیز بھی چھوڑی ماں کی دوائی بھی چھوڑی کوئی گھر میں مر جائے بھیک مانگ کے دفنا دینا بنی نیرہ ہے بجٹ سر اور اس کے بعد یہ کہنا کہ سولہ ہزار میں اچھا مہینہ گزر رہا ہے میں تو دنگ ہوں دیکھیں میں یہ فیگر آپ کو اس لیے پہلے سے بتا رہا تھا جب کرونا آیا ہم نے آپ کو بتایا سب سے پہلے میڈیا کو انفارم کیا کہ اب مرنے کی تعداد بڑھ گئی کیونکہ ہمیں فون آ رہا ہے نا مئیت اٹھاؤ مئیت اٹھاؤ مئیت اٹھاؤ مئیت اٹھاؤ اسی طرح ہیٹ سٹروک آیا تھا سب سے پہلی ویڈیو میں نے ڈالی تھی میں نے کہا کوئی نئی آفت آئی ہے کہ صبح آٹھ بجے ہر طرف سے موت کا فون آ رہا ہے تو بات کیے کہ ہم نے یہ پیشنگوئی کر دی تھی لوگوں نے مانا نہیں آج جو صورتحال اس شہر کی ہے ہر گھر میں پانچ پانچ بیروزگار لوگ ہیں کسی کی بیوی ناراض ہو کے جا رہی ہے وہ بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے لوگ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں جو خودکشی کر رہا ہے پیچھے ایک ہی لیٹر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میں نے تو بھوک برداشت کر لی بچوں کی زلت دیکھ لی بیوی کو بھوکا دیکھ لیا میرے بچوں کا خیال رکھنا میں نہیں جیل سکتا مر رہا ہوں زفر بھائی آپ نے ساتھ مہینے پہلے ایک پیشنگوئی کی اور وہ گراؤنڈ کے اوپر ویسی چیز بلکہ بہت خطرناک چیزیں میں ریپورٹ بھی نہیں کر سکتا ہے ایسی خطرناک چیزیں بھی ہو رہی ہیں نہیں بتا پا رہا آپ سے نیشنل چینل کے اوپر اب آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا ہوگا بلد پرابلم تو آپ بتا رہے ہیں نہیں کیا ہونا چاہیے حکومت کو غور کرنا پڑے گا حکمرانوں کو غور کرنا پڑے گا آئیں کچھ بھی نہیں کریں کسی ایک میڈل کلاس فیملی کے گھر میں جا کے بیٹھیں پوچھیں پورے گھر میں آپ کے پھل نظر نہیں آ رہے آپ کی ساری پتیلیاں خالی کیوں ہیں ہم نے تو سنا تو لوگ کھانا بناتے ہیں تھوڑا زیادہ بنا لیتے ہیں بھائی لوگ اپنے بچوں کا کھانا پورا نہیں کر پا رہے جب تک حکمرانوں کا واسطہ نہیں پڑے گا عوام سے حکمران اور عوام میں ڈیفرنس ہے ہماری ایک میڈل کلاس آدمی کا جو گھر ہوتا ہے یا غریب کا جو گھر ہوتا ہے اس سے چھے گناہ مہنگی حکمران کی گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کے ڈرائیور کی طرخہ ہوتی ہے لاکھ روپے سر تو بات یہ اتنے بربر ڈیفرنسز جہاں ہوں گے جہاں حکمرانوں کو فرصت ہی نہیں ہے آج بھی میں کل ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا ہمارے ملک کے سب سے ٹاپ شخصیت وہ کہہ رہے ہیں آپ گوگل کر لیجئے ابھی تو کچھ مہنگائی ہوئی نہیں ہے اب وہ ریفرنس دیتے ہیں یورپ میں یہ ہے امریکہ میں یہ آر ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا ہے یورپ میں اتنا زیادہ مہنگا ہے امریکہ میں لیکن وہ یہ بات نہیں سوچ رہے ہوتا ہے کہ وہاں پہ قوت خرید عام لوگوں کی کس طرح سے ہے دوسری بات سیدھے بولیں نا کہ لوگ مر جائیں سیدھے سیدھے بات کریں نا لوگ مر جائیں ہمیں اچھا ایک ایک دسترخان ہمارا دیکھیں ہمارے پاس جی ڈی سی کے دسترخانوں پہ خاص بات ہے ہم چیخ رہے ہیں ایسے ہی نہیں چیخ رہے اگر میں بھی روڈ پہ ایک دسترخان لگاؤں دن میں سو روٹی نہیں لگتی ایک بندہ کھا کے اٹھے گا دوسرا تب بیٹھے گا نا لیکن ہمارے دسترخانوں پہ چھے چھے آٹھ ہٹھ ہزار پیکٹ کیوں لگ رہے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا ہے پارسل لے جاؤ لوگ کارے روکتے ہیں آکے آلٹو کلٹس مہران موٹر سیکلے روکتی ہیں کیار پندرہ پیکٹ دے دیں گلی میں ایک گھوکے فیملی ہے غریب اس کو ہمیں پتہ ہے اپنے گھر کے لیے لے کر جا رہا ہے ہم نے لکھ کے لگایا ہے کوئی بھی روٹی جس پہ لکھا ہو جی ڈی سی مت دینا سادی تھیلیوں میں کھانا دو سب کو بھائی لوگوں کے گھر میں فاقہ ہے بھوک ہے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے نہ علاج کرانے کے پیسے ہیں نہ بہن کو رخصت کرنے کے پیسے ہیں نہ باپ کی دوائی کے پیسے ہیں نہ بچوں کے دودھ کے پیسے ہیں گیا پیمپر ویمپر میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا لیکن جب آپ لوگوں کو دھکے لوگے کہ مر جاؤ تو کوئی خودکشی کرے گا اور کوئی بھی قدم اٹھائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے